موسیقی 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 پاپا میں بھی ہر قیمت پر سیما سے شادی کرنا چاہوں گا سیما کی بنا میرے چینے کا کوئی مطلب نہیں لیکن جب سیما کی سکائی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی گئی تھی تب تم خاموش چک چک دیکھتے رہے کیوں پاپا اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے چاہ کا بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا لیکن اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں شادی سیما سے ہی کروں گا یہ جانتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئے کہ تمہیں دوسری کو راکھیں پیار کرتے ہو اور شادی کے لیے وچن پتھ ہو لیکن بیٹا پیار کرنا ایک آلک بات ہے اور شادی کر کے گھر بسانا ایک بلکل دوسری بات ہے تم جانتے ہو کہ شادی کے بعد تمہاری زمینیداریاں بہت پڑ جائیں گے بابا میں ہر زمینیداری لیمانے کی کوشش کروں گا کوشش نہیں ہے تمہیں ان زمینیداریاں کو نیمانا نہیں ہوگا ہر قیمت پر نکانا ہوگا شادی کر کے گھر بسانا اور اسے چلانا اتنا آسان نہیں ہے کیا تم گھر کے باہر کی دنیا کا سامنا کرنے کو تیار ہو آنکر مجھے پورا بشوہ سے کہ ہم دونوں مل کر آنے مالے کسی میں تو پاہنے سامنا کر سکتے ہیں سر دنراج کے ساتھ ہوا پورا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے ویسے دنراج بہت بھرا لڑکا ہے مسٹر مہن ڈرگز میں کسی طرح کی بھی انوالمنٹ ایک سیریس کرائیم ہے اور دنراج ڈرگز کے چکر میں پکڑا گیا ہے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ڈرگز کا وہ پیکٹ غلطی سے دنراج کے پاس آ گیا تھا اور چونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے وہ ڈرگز اس نے کسی کو بیچ دی جہاں تک زمانت کا سوال ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے مگر اسے بے گناہ ثابت کرنے میں وقت لگے گا آپ اس کی زمانت کے پیپرز ابھی تیار کروا سکتے ہیں سر کیوں نہیں میں ابھی تیار کروا لیتا ہوں اسیوز می سر سر آپ نے جن پیپرز کو ریڈی کرنے کے لیے کہا تھا لاؤ موسیقی جسر موہل یہ میری اسسسٹنٹ ہے ایس راہی انہوں نے آدھیا بھی مجھے جائنہ کیا ہے اسیو زبریلین سٹوڈت موسیقی اللہ ڈرگی سوچ چاہیا آہ آہ شوال اس کو اور ہاں موسیقی میں نے آج راما کانت کو نوٹس بھی بھیجی ہے جی رضا مبارکو باو جی بچے کے مٹھائی کب کھلا ہوگے ہاں ہاں مٹھائی بھی کھلائیں گے یہ لو بکھو یہ شکریہ کیا ہے یہ رجسٹری اپکے یہ سانک کر دیجا ہاں 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 دادا جو بنا ہوں ہاں 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 سیکسینے صاحب میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں غرف بیٹا کیا ہوا یہاں ہاں 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 بنا ہاں موسیقی راتب موسیقی 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 موسیقا 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 اگر آپ کو کوئی بھی دکھت آئی نا تم جو لوگا نہیں چھوڑوں گا پاکڑی سب بڑی اتب آپ بھی ایک نوٹس کرتے ہیں کہ خبر آگئے میں آپ کو سب کا طرف معاف کرتے ہیں پورا اب بھی اگر تم جنردت سے معافی مانگو تو شاید وہ تمہیں معاف کرتے موسیقی 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 ملے میں نے مجھو یہی دیکھا تھا میں نے تجھے بہت آواز بھی دی لیکن وہ سنجے ہے نا اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر تو چلی گئی آج تو مجھے مل گئی ہے چل میرے سارچن مجھے تو اسے بہت ضروری باتیں کرنی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی تم نے سنا اور شکلا کے ساتھ مل کر تائجر توجی کو بھی پی کر کر دیا اے بھگوان سارے جیسا سوچتے ہیں میں سب تو بھی سوچتے ہیں سچ کوئی نہیں جانتا میں نے کچھ نہیں کیا ہے بھرما تو میرے بیٹھیں ہے نا تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کون سہی اور کون غلط کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کس پر وشواب کوئی کس پر نہ کروں اگر تو سننا چاہتے ہیں تو وہ تجھے سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں تو پھر بتاؤ میں سچ سننا چاہتے ہیں یہاں نہیں کسی ایسی جگہ پر یہاں میں شانتی سے تمہیں سب کچھ بتا سکتے ہیں ٹھیکے چل بڑے بڑے لوگوں پر کیس چلتے ہیں چاہے وہ منتری ہو ایم پیو یا پھر ایم ایل ای ہم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے ایرے میں ہوں نا بیٹھا تو کیوں خبراتا ہے پیتا جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوٹ میں جانے کا مطلب ہے پیسے کی بربادی اور پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں پیسے کی جندہ تو کائے کو کرتا ہے پیسے کی ٹک سال کا دندہ میرے پاس ہے نا تو تو بس ایش کر ہمت مت ہار آج اگر وہ ایڈوانس کے پیسے ہمارے پاس ہوتے جو پیتا جی کے لانپروائی کے ایسے مہیور لے کے بھاگیا تو ہم اتنی مصیبت میں نہ ہوتے آہ پورا بیٹا وہ اس کی قسمت میں تھا سو چلا گیا اور ہماری قسمت کیا ہے پریشانیاں یہ سب موہن کا کیا ذرا ہے پورا بیٹے اچھا ہوا مکان کی ٹیل کے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھا اور نہ کپاڑیوں کو کبزہ نہیں ملتا کبزہ تو مل گیا پیتا جی لیکن کپاڑیوں نے ہمیں جو دھمکی دی اس کا کیا اچھی دھمکیوں سے کیا درنا چھوٹ کو بار بار بولو گے تو وہ سچ ہی لگے گا ہاں لیکن سیل دیر کو پیتا جگے سائن پیناردوس کی نہیں آہ آہ تو اس کو ثابت تو موہن کرے گا نا اب بے اپنی اداعتوں کا تو تمہیں پتا جوانی میں کیس کرے گا اپنے دیش میں اتنے گھوڈالے ہوتے ہیں ارے ان کا کچھ نہیں ہوتے اپنے کیا ہوئے گا بیٹا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے تمہارے بچوں کے بھوش کے لیے کیا ہے بیٹا کہ کم سے تمہیں تو اپنی چھتا سے اپنے بھو سکے بیٹا کہ کچھ بھی کیا ہے میری تواہذی زندگیں کٹ گئی ہے میری بچھی ہے وہ بھی کٹ جائے ہیں دیش کے لیے بھوش کے بھوش کے لیے دندھارد ہو گا بیٹا از آج دندھارد دندھارد میں تمہیں یہ بتانے آیا کہ چوٹ نے تمہاری زمانت ماندھور کردی اب تم آزاد ہو میں یہ ساکتا ہوں اب تم کہیں بھی جا سکتے ہو وکیل صاحب میری زمانت کس نے دی یہ تو تمہیں پتا چلی جائے گا پہلے یہاں سے تو باہر نکلو جا کر ریجسٹر پر سائن کرو اور اپنا سامان دے دو تب تک میں مانگوان رہے انتظار گتاؤ باقی باتی ہوئی یہ دن بھی دیکھنا تھا ایک ماں کو اپنی پیٹی کو سفائی دینی بڑھ رہی ہے ماں راپور میں کیا ہوا یہ میں نے کیول سب سے سنا ہے لیکن سچ کیا ہے یہ تو صرف تمہیں مجھے پتا سکتی ہو بتاؤ نا تو سنو تم نے میرے بارے میں جو کچھ بھی سنانا وہ سب کچھ گلت ہے میں تمہیں بتاتی ہو کہ باستو میں کیا ہوا تم شکریہ پڑما تم تو جانتی ہو سنہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا جب اسے پتا چلا کہ تم گھر سے بھاگ کر بمبائی چلی گئی ہو تو وہ گسے سے آگ ببولہ ہو گیا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھے بلکا بکرا بنا دیا اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو تو وہ مجھے مار ڈالے گا اور جانتی ہو اس نے یہ بھی کہا کہ تم بمبائی میں جہاں کہیں بھی ہو پھر بہت ڈر گئی تھی اس سے پھر جے شکلہ کے ساتھ مل کر اس نے تمہاری تاو جی سے بھی پروپرٹی کے کاغزات پر سائن کروا لیا اس نے مجھے ایک اور دھمکی دی اس نے مجھے کہا کہ مجھے کمیشنر صاحب کے سامنے تمہارے تاو جی کے خلاف بولنا ہے سو میں نے بول دیا جو سنہ چاہتا تھا میں سب کرتی رہی میں اس کے اشاروں پر ناشنے والی کچپچلی بن کر رہ گئی پدما ماں جو بات تم نے مجھے بتائی ہے اگر یہی بات تم تاو جی کو بتا دیتے تو جین چکروں میں تم اُلج گئی وہ اپنے ہاں بھی سُلج جاتے پدما میں نے بہت کوشش کی لیکن سنہ ہمیشہ مجھ سے ایک قدم آگے سوچتا گیا وہ جانتا تھا کہ شکلہ اور میں اس کی ساری کالی کرٹوتوں کے چشمدید گواہ ہے اور ہم کسی بھی وقت اس کے خلاف بول سکتے ہیں اس لیے اس نے ایک چال چلی اس نے شکلہ کا مرڈر ایسے حالات میں کیا کہ الزام مجھ پر ہی آئے ہر طرف سے میں ہی قاتل نظر آؤں بس وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے میں بمبئی بھاگ کر چلی آئی اور تمہاری تلاش پہ جھٹ گئی پر پڑما بیٹی آخر کار میں نے تمہیں پاہ ہی لیا ماں میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ انیائے ہوا ہے جو قلط ایمیج میں نے تمہارے بارے میں بنا رکھی تھی وہ اب ٹوٹ گئی مجھے ماف کر دو ماں جانے دو بیٹی یہ تو سب اوپر والے کی کھیل ہے پڑما پڑما میں بمبئی صرف تمہاری تلاش میں آئی ہوں تاکہ ہم دونوں یہاں سے کہیں دور جا سکے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہو جہاں ہم اپنے ایک الگ پہچان بنا سکے اور خوشی سے رہ سکے چلو گی نہ میری ساتھ پڑما پڑما چلو گی نہ میری ساتھ نہیں ماں میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی کیا ایک چاہی لے آنا جلدیشو جو ابھی لے آئے ایک چھوئی کندن کا وہ کسی کام سے باہر گیا اس لئے میں آگیا میں نے تو کندن سمجھ کی تمہیں کھوئی بات نہیں یہ میرا بھی تو کام ہے میں بھی چاہ لے کے آئے نہیں نہیں کندن آئے گا تو لے آئے گا دیکھو پیتھوئی مجھے معلوم میں یہ کام تمہارے لائک نہیں ہے تمہیں مجبوری میں کرنا پڑھ رہا ہے ضرورت انسان سے سب کچھ کروا میں جب بھی کچھلی دینوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھ بہت افسوس ہوتا ہوں پرچھے قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ تم بنائی ہے لیکن ایک بہت ضرور ہے انسان کو کسی بھی کام میں شرک کرنی چاہیے کام کام ہوتا ہے میں جانتا ہوں جناد راندی آپ نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی میری کمزوری نہیں مجھے چھپرہسی بنا دی کاش میں دولت کے نشے میں نہیں رہتا اور میرے پیتا نے اپنی جاگیری کے ساتھ ساتھ مجھے شکشا کی دولت بھی دی جب ہو گیا سو ہو گیا پیتھوئی ایشوانی آگر وہ دن چھینے ہیں تو یہ دن بھی نہیں رہنے والے میں میں تو کہتا ہوں پڑھائی کے لیے تم ایوننگ کلاسیز کیوں نہیں جوائن کر لیتے کم سے کب انٹر تو ہو جائے گی اس عمر میں پڑھائی ہے پڑھائی کے لیے عمر کے لیے دیواگ کی ضرورت ہوتی ہے کاش اب سے پہلے میں آپ کے صحبت میں تب تو اچھا انسان بن جاتے اب تو گبر میں بیر لٹک رہے پتہ نہیں کب بلاو آجا جانا تو ایک دن سرکو ہے پیتھوئی اپنے اپنے زمبیداریاں پولی کر کے اپنے اپنے کرتبیاں نبا کر آپ کو موجود کر سکتا کونی چیکھل کنہا ہو چہرے ہماری پیاری گوڑیاں میرے آشیرواد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے پیٹا مہ جی میں نے تو سمجھتی ساد آپ ملنے ہی نہیں آئیں گے اری ایسی کیوں سوچا تمہیں ہاں یہاں کیا تمہارے ساتھ ہمارا کوئی سممن نہیں ہے نہیں وہ بات نہیں ہے بچیوں ہی سوچیتی اب ایسی باتیں سوچ کر اپنے دیماگ پر زیادہ زور مددا ہے اپنا خیال رکھ اپنے بچے کی طرف دھیان دے سمجھیں میرے پی گئی ہے نا پوراپ کی آنکھیں ہیں رنگ پوراک پہ گیا کاما مہرکتا بھر آدم ماں مجھے کچھ کام ہے میں چلتا ہوں تمہا کھیلے آ جاؤ گی نا ہاں تو چھنٹا مت کر میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھوں گی تھوڑی دیر کیوں ماجی آپ روکے میں ششتر سے کہے گی کولڈی رنگ پلاؤں گی اچھا اچھا کنگا میں چلتا ہوں تمہا خیال رکھنا نمستہ بھئیہ نمستہ اچھا میرے آتھے کولڈی رنگ لیں اچھا ماجی آلی 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 میرا پیار بچ ہاں 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 آل تم نے وہ نوٹس بیجواہہہ اچھا نہیں کیا تو جو تم نے کیا ہے وہ ٹھیک مجھے تو ٹھیک لگا میں نے کیا اب اس بات کا فیصلہ عطالت کرے گی پروب میرے پتا جی کی محنت کی کمائی کا خر تھا میں ہاتھ پر ہاتھ رہ گئر گئے گئے گا تم سب کو اگر ایک ایک کر کے جیل نہیں پیچوایا تو ہاں ہاں تو میں تو بہت خوشی ملے گا خوشی نہیں ملے گا مجھے وہ گھر مل جائے گا جو تم نے دو کر سکتا